جہن دوستو ہینمن ہومیو ہال میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ستیم کشب اور آج میں بات کرنے جا رہا ہوں ایسیڈ نائٹرکم ہومیوپیتک میڈیسن کے بارے میں جسے ہم نائٹرک ایسیڈ ہومیوپیتک میڈیسن کے نام سے بھی جانتے ہیں تو اس میڈیسن کے ہم پرمک لکشنوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے کہ کب کب اس میڈیسن کو یوز کیا جاتا ہے تو پوری جان کرے کے لئے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا آج ہم اس میڈیسن کی ڈوزز کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ کونسی ڈوزز کونسی پوٹینسی اس کی آپ کو بہت ہی اچھے ریزلٹ دیں گی تو دیڑھ نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو نائٹرک ایسیڈ کے پہلے لکشن کی طرف بڑھیں تو وہ ہے کہ جہاں ہماری میوکس میمبرین میوکس میمبرین میں آپ کو بتا دوں کہ جتنا بھی ہمارا اورل کیوٹی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری میوکس میمبرین ہوتی ہے یہ ہماری اماش ہے آتوں تک انٹسٹائن اور سٹمک ہے وہ بھی ہماری جو میوکس میمبرین ہے اس سے کور ہوتی ہے تو جو ہماری میوکس میمبرین ہے اور جو ہماری سکن ہے جو ہماری توجہ ہے جہاں پر آ کر یہ باڈی میں ملتے ہیں تو وہ کون کون سے پارٹ ہو گئے آپ سمجھ سکتے ہیں جو ہماری لپس ہیں جو ہماری نوز ہے جو ہمارے اینس ہیں یعنی کہ یہاں پر ہماری سکن اور میوکس میمبرین میٹ ہو رہی ہے تو یہاں پر اس میڈیسن کا سینٹر آف ایکشن ہوتا ہے تو یہاں پر سینٹر آف ایکشن ہوتا ہے تتھا یہاں پر بہت زیادہ پین ہوتا ہے پیشن کو درد ہوتا ہے اور وہ درد ہوتا ہے ایسا کہ جیسا کسی نے کانٹا چوب ہو دیا ہو تو یہ اس کا ایک لکشن ہے اس کے آگے کی طرف بڑھیں لکشنوں کی اور تو وہ ہے کہ پیشنٹ کو جتنے بھی اس کے لکشن ہیں اس کو آرام ملتا ہے گاڑی میں سیر کرنے سے جیسے کہ کوئی سیر کرتا ہے گاڑی میں رائیڈنگ اینے کیریج یعنی کہ کبھی بھی کوئی سواری کر رہا ہے گاڑی میں بیٹھ کر تو اس کے سارے لکشنوں کو آرام ملتا ہے اگلی لکشن کی طرف بڑھیں تو یہ دارک کمپلیکشن والی جو پرسن ہوتے ہیں یعنی کہ جن کا رنگ تھوڑا دبا ہوا ہوتا ہے ساملہ ہوتا ہے ان پر بہت ہی اچھی اس کا سینٹر اوفیکشن ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ جو پچاس سے ساٹھ ایئر والی جن کی ایج ہے ان پر بھی یہ بہت ہی اچھا ورک کرتی ہے بڑھتے ہیں ایسیڈ نیٹرک میڈیسن کے اگلی لکشن کی اور تو وہ ہے کہ جو اس کے درد ہوتے ہیں پین ہوتا ہے پوری باڈی میں وہ آتا ہے اور ایک دم سے چلا جاتا ہے اپیر ہوتا ہے اور ڈسیپیر ہو جاتا ہے بہت ہی جلد اس کے آگے کے لکشن کی طرف بڑھیں تو وہ ہے الچرز ہو جاتے ہیں الچرز اور بلسٹرز بلسٹرز بولتے ہیں جب ہماری کوئی بھی کیویٹی ہوتی ہے بوڈی میں چھوٹی سی اور اس میں پانی سا بھی بھرا ہوتا ہے اس کو ہم ففولے بولتے ہیں سادھرن بھاشا میں ففولے ہو جاتے ہیں اور جب ہماری بوڈی میں الچرز ہو جاتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں سپیشل ہی ہماری ماؤت میں جو ہمارا موہ ہے اس کے اندر یا پھر ہماری ٹنگ جیپ پر یا پھر ہمارے جو اینس والا پارٹ ہوتا ہے گدہ دوار جو ہوتا ہے وہاں پر بھی یہ ہو جاتے ہیں بڑھتے ہیں نائٹرک ایسٹ کے آگے کے لیکشنوں کی اور تو یہ فشر میں بہت ہی بڑھی اوہ کرتی ہے فشر کی بات کریں جو ہمارا اینس والا پارٹ ہے اینس میں آپ کو بتا دوں جہاں سے ہم مل تیاک کرتے ہیں وہاں والے جو پارٹ ہے اس میں جیسے کی کٹ جب لگ جاتا ہے ایک کٹ لگ جاتا ہے اور اس میں بہت ہی زیادہ درد ہوتا ہے تو اس کو ہم فشر بولتے ہیں اور اس میں جب پیشنٹ مل تیاک کرتا ہے تو بہت ہی زیادہ درد ہوتا ہے پیشنٹ کو اتنا درد ہوتا ہے کہ جیسے کی جو اینس والا پارٹ ہے ہمارا وہ فٹ جائے گا آگے کے لیکشن کی طرف بڑھیں تو وہ ہے کہ جتنے بھی ڈسچارج ہوتے ہیں ڈسچارج میں آپ کو بتا دوں کہ جب پیشنٹ یورین پاس کرتا ہے ٹویلیٹ کرتا ہے اور پوٹی کرتا ہے اور جب اس کا پسینہ نکلتا ہے بہت ہی زیادہ پیشنٹ کا تو ان تینوں چیزوں میں بہت ہی زیادہ بدبو آتی ہے بہت ہی سمیل آتی ہے اس میں سے پیشنٹ کے اور اگلے لیکشن کی طرف بڑھیں وہ ہے جو پرسن کرونک ڈیزیزز ہوتے ہیں جن میں جن میں بیکتیوں میں پرانے ڈیزیز ہوتے ہیں یعنی بہت لمبے ٹائم سے جو بیماری چلی آ رہی ہیں اور جن کو تھنڈ آسانی سے لگ جاتی ہے ڈائیریہ ہو جاتا ہے جن میں بہت ہی زیادہ ڈائیریہ ہوتا رہتا ہے یعنی دست جن کو لگے رہتے ہیں تو ان میں بھی یہ بہت ہی اچھا ورک کرتی ہے بڑھتے ہیں اس کے آگے کی لیکشن کی طرف تو وہ ہے اس کی اسکن کے سمٹم اس میڈیسن کے ایسیڈ نیٹرک کے اسکن کے سمٹم بہت ہی زیادہ مارگڈ ہیں اس کی توجہ پر آئیں تو اس میں مسوں میں بہت ہی بڑھا ورک کرتی ہے اور مسے بات کریں تو وہ لارج ہوتے ہیں جائگڈ ہوتے ہیں زگ زگ ہوتے ہیں یعنی کی ٹیڑھے میڑے ہوتے ہیں اور جب مسوں میں ان پر پانی ڈالتے ہیں یا انہیں دھوتے ہیں تو وہ ان میں آسانی سے خون نکل جاتا ہے یہ اس کا بہت ہی پیکیولئر اور مارگڈ سمٹم ہے اسیڈ نیٹرک کا مسوں میں تو اس میں بھی یہ میڈیسن دی جاتی ہے تتھا یہ انٹرمیٹنٹ فیور جن پیشنٹ کو فیور بنا رہتا ہے یعنی کی بخار بنا رہتا ہے بخار آتا ہے بار بار بخار آتا رہتا ہے اور ان میں انیمیا کی کنڈیشن بھی منی رہتی ہے جن میں بخار بنا رہتا ہے یعنی کی آر بی سیو اور ہیموگلومین ان میں کم ہو جاتا ہے بخار کے ساتھ ساتھ اور اس میں لیور کی سمٹمس بھی آتے ہیں جب تو ایسیڈ نیٹرک میڈیسن بہت ہی اچھا ورک کر دی ہے تو یہ تھے ایسیڈ نیٹرک ہومیپیتک میڈیسن کے پرمک لکشن اگر آپ کی زیادہ سے زیادہ لکشن میچ ہو رہے ہو تب ہی آپ اس کو دیں ابھی اس کی ڈوزز کے بارے میں ہم بات کریں گے اور آپ اپنے ہومیپیتک فیزیشن سے بھی کنسل ضرور کر سکتے ہیں جب آپ اس کو لیں بات کرتے ہیں اس کی ڈوزز کے بارے میں تو ایسیڈ نیٹرک میڈیسن آپ تھرٹی پوٹنسی میں دن میں تین بار لے سکتے ہیں بیماری میں جو آپ کے لکشن اگر میچ ہو رہے ہیں تو تھرٹی پوٹنسی میں بہت ہی بڑیہ ورک کرتی ہے تو یہ تھا ایسیڈ نیٹرک کے بارے میں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اسی طرح سے ہومیپیتک میڈیسن کے بارے میں میں بتاتا رہتا ہوں ویڈیو پسند ہے یہ تو لائک ضرور کیجئے گا کوئی بھی کوئری ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے جلد ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو میں دھنیواد